شہر میں مسئلہ ستاہف ویاں پر لیلی لیجرز اور وہ بھی کم ہے اگر اس کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا اگر ایک پنس میں اضافہ ہو دو شہر شہر جاتا جاتا ہے تو اگر لازٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسیٹرز کی سب سے آؤٹ کرنے کی وجہ نہیں جو ایک سنپائی سنپائی جسے جو جلے کہتے ہیں تو کیا اپنی کی سنپائی پہال ہوگی اور مزید اس میں آپ سر گزارش یہ کہ جب میں آیا تو دو مہنوں کی سیلڈی ان کو نہیں ملی بھی تھی اکتوبر اور نومبر کی الحمدللہ اکتوبر کی منی سیلڈی ہم نے ان کو دے دی ہے نومبر کی سیلڈی انشاءاللہ بدن دس ویک ہم ان کو دے دیں گے تو ہمارے طرف سے ان کی سیلڈیز ہو جائیں گی پوری دسمبر تو ابھی ڈیو ہوا ہے مطلب وہ تو پہلی کے بعد ملتا ہے تو اکتوبر سیلڈی چیک ان کو دے دی ہے کل ہم نے دی ہے چیک ان کو دے دی ہے نومبر کی سیلڈی میں نے ارز کی کہ وہ انشاءاللہ ہمارے پاس آگئے ہیں پیسے اور ہم بدن وہ چیک سائن ہوتے ہیں صرف اس میں دو تین دن ضرور لگیں گے وہ انشاءاللہ ہم نومبر کی سیلڈی بدن نیکس ٹو تری فور ڈیرز ان کو دے دیں گے تو سکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی وہ پلازا ان آر ایسپیکٹس تیار ہے اس کی اپروول جو ہیں جس طریقے سے اس کو آؤٹسورس ہونا ہے وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو گئی ہوئی ہے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے سیکٹری فائنانس بھی ہے جی سیکٹری فائنانس ہے اور ایڈمسٹیٹر ہے جس چین ڈیو بھی ہے دو تین دپارمنٹ کے سیکٹری اس کے میمبر ہیں جس کمیٹی نے اس کا کریٹیریہ آؤٹسورسنگ کا ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ پہلے میٹنگ ایک رکھی گئی تھی بات انفورجنللڈی سیکٹری لوکل گورنمنٹ ساپ کی ٹرانسور ہوگی ابھی وہ نئے آگئے ہیں ویدن نیکس ٹو اور سری ڈیز انہوں نے میٹنگ کو کنوین کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ آؤٹسورسنگ کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ بڑی جلد آپ کو نظر آئے گا اس کو پروپر آپریشن اور آؤٹسورس ہو کے اس کو آپریٹ کیا جائے گا مجھے آج فون پہ شاید آپ سے بات ہوئی تھی یا کس نے اس بات کی ریز کی کسی منج نے فون کیا اور یہ بات وہ کی دیکھیں بات یہ کہ اگر کئی بورڈ لگائے جاتا ہے نا وہ ٹائنلی چھے مینے آٹھ مینے سال بعد دھوپ لگ لگ کہ اپنا کلر فیڈ ضرور کرتا تو آئی دون نو آپ کس بورڈ کی بات کریں پرٹیکلر کی لیکن وہ فیڈ کرتا دائرہ اس کو پھر مینٹین ہم کرتے ہیں تو میں نے آپ سے ارس کی بہت ساری باتیں بہت سارے ہیں تو ہم آہستہ ایسا چلیں گے آپ مجھے آج کسی نے یہ نالج میں ضرور لائے تو انشاءاللہ میں اپنے اس میں ٹوڈو لسٹ میں ضرور لکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو بہتری کی طرف لائیں گے سبائی سبائی کومنٹ نے آپ کو کتنا فنڈ کیا ہے اس کمام جتنا آپ نے کوئوس بتائیں گے تین چیزیں آپ نے پوچھی ایک تو آپ نے کہا دی بجٹ کتنا دیا ہے دیکھیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی نہ ایکسپ دی صفائی آف جو بڑے نالے ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں بہت میگر اماؤنٹ کی ہیں اور ہمارے پاس وہ چیزیں آویلیبل ہیں we can do that ٹھیک ہے جی طرف ہوں کی میں نے بات کر دی فنڈ آپ نے تیسری بات کی جو ٹبز والی اگر کہیں موسیپل کورپریشن کا ٹب جہاں پہ کچھ کریکٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کی کہیں اگر قبضے میں تو مجھے ضرور بتائیں مجھے اللہ نے دماغ دیا میں ایسا چلنے والا ہوں تو میری نالج میں وہ ضرور آئی ہیں اس میں دو تین جگہیں ایسی ضرور ہیں جو دونوں پارٹیز کلیم کرنی ہیں ظاہر ہے میں ریوینیو بھی دیکھتا ہوں تو میں نے ابھی تک دونوں چیزیں دیکھی نہیں ایک سٹور کون ساید ساید ریوینیو کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہے تو میں اس پارٹی کے بلاؤں گا جس کا اس وقت دیپارٹمنٹ سور بنا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا فرد ہے میں بھی تو دیکھوں ریکارڈ تو چیزیں میں کلیر کر دوں گا ریسٹ شور میری نالج میں اگر ٹپس مراد کہ جہاں کچھ ڈالتے ہیں اور اس کے پیچھے اگر وال ہے تو ہم نے یہ بھی کہ ہے کہ اس وال کو نا ہم وائٹ واش کر دیں تھوڑی سی نظر آئے گا مطلب جو نوملی آپ ٹپس سے گزرتے ہیں تو آپ کتنا کالا اور میلا نظر آتا ہے کہ آپ کا دل خراب ہوتا ہے تو ہم نے تھوڑی کوشش کی ہے کہ انہوں نے وائٹ واش کر دیں کچھ ان پروسیس ہے تیسری امپورٹن بات ہم نے یہ کی ہے جو ہمارا بیلدار ہوتا ہے ٹرک کے ساتھ جو اٹھاتا ہے دمپر کے ساتھ اس کو ہم نے کہا ہے ریکویسٹ کی ہے کہ براہ مربانی جب آپ پچھرا آپ کا لوڈر اٹھاتا ہے تو اس کچھرے کو خالی چھوڑ کے نہ جاؤ اس میں تھوڑا تھوڑا بچ جاتا ہے تو اگر وہ سمیڑ کے اسی ٹپ میں رکھے گا تو تھوڑا پتہ لگے کہ صفائی ہوئی ہے تو یہ دریکشن دے دی ہے دیرہ میں نے پہ لگے میں دوسری آپ نے جو پارکنگ بات کی میں نے بڑی ڈیٹیل پارکنگ بات کی ایک میں لوپ ہول ڈیلیبریٹلی بھی چھوڑ گیا جو آپ نے ریز کیا آپ نے بات کی کہ یہ وہ روڈ جو بیٹوین ایم سی کیو دفتر اینڈ دی کچھری ہے یہ روڈ کسی وقت کسی وقت میں یہ روڈ بار کاؤنسل کو دیا گیا تھا اور اس وقت وہ بار کاؤنسل وہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور بار کاؤنسل وہاں سے پیسے لے دی میں اس ڈاکومنٹ سے ابھی تک نہیں گیا میں نے آپ سے ارز کی کہ میں سارے فرنٹ سے ایک چھوکی اگر کہیں وہاں زیادہ چارج ہو رہا ہے تو بلکل ریز دی پوائنٹ ہیر میڈیا پر بھی بات ریز کریں اس کی کہ یہ پوائنٹ ہے جس پر ایم سی کی ایکشن نہیں لی میں نے اپ سے ارز کی کہ میری نالج میں ضرور ہے بٹ میں نے ابھی اس کو ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ میں سارے فرنٹ ایک جگہ نہیں کھول چاہتا کام کر نہیں سکے گا بندہ میں نے کہ اس شہر میں بہت سارے ایشوز ہر شہر میں ہوتے ہیں تو اگر آپ پوائنٹ وائز چلیں تو شاید کو دو چیزیں حل کر کے اپنے سیٹسائے سیٹسائے ہم نے کریک ڈاؤن شروع نہیں کیا ابھی تک یہ بات آپ نے کیا شاید میں بہت سال سے سننے میں مجھے بھی آ رہی ہے کہ شاید گٹر بلوک کرتی ہے شاید امپلیمیٹیشن ہم اس پہ نہیں کرا پایا ہم ہمارے اس میں ٹارگٹ بھی ضرور ہے ہم نے کچھ لیمیٹی آپریشنز کی ہیں جس میں کوئی تین لاکھ روپے کا شاپنگ بیگزم نے اٹھا ہیں جو ایک ٹی مائکرون سے کم تھے تو ہم کچھ نہ کچھ نہ کریں جی پلیز انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم پرائیوٹ پارکنگ پلیس پہ اگر وہ کر رہا ہے تو تیس روپے زیادہ لاؤنی کریں گے میں نے اگین آپ سے بات کی کہ وہ جو میرا کہنا تیس روپے اس کا کتنی شیئر کی بہتری کے لئے ہوا میں ضرور کروں گا دیکھیں اگر آپ میرے سے سٹنگ پوچھیں گے تو میرے پاس چودہ سو ڈیلی ویجرز ہیں اور چھے سو اسی یا پچاسی ہیں جو ریگلر ہیں اب بات اگین یہی ہے کہ اس وقت میں آپ کو یہ اشورنس بلکل اس دینے کے اس میں نہیں ہوں کہ یہ جو چھے سو پچاسی اور چودہ سو ہیں یہ کہیں کام نہیں کر رہے ہوں گے ہو سکتا کہ دس پندہ لوگ ایسے ہوں جو شاید کسی سرکاری ملازم یا فور ایزمپل میں ایز ایڈمیشیٹر ہوں کل کو مجھے مین کو کہوں کہ جی میرے گھر پہ کوئی بجوازیا کرنا ڈیلی تو وہ ایک میں اس کے اشورنس آپ کو نہیں دے رہا کیونکہ میں اس طرف جا نہیں ہو بھی تک میں نے آپ سے ارز کی کہ بہت سارے ایشوز ہیں میں سارے ایشوز ایک وقت لوں گا تو میرا کام کہیں مینے چاہتا ہے میں کریں نہیں سکتا کام تو میں نے ایک اپنی سوچ کے مطابق ضرور چیز کی ہوئی ہے کہ پہلے میں نے یہ کرنا ہے دوسرا یہ کرنا ہے تیسرا یہ کرنا ہے چوتھا یہ کرنا ہے تاکہ چیز بھی چلے یہ ٹیم بھی میرے ساتھ کھڑی ہو اور کام بھی کرے تو یہ پوائنٹ میرے ساتھ میرے نالج میں ہے مطلب میں نے رکھا ہوا ہے اور جب ہم یہ پیسے ریلیز کروانے گئے تو فائنانس ریپارٹمنٹ نے بھی یہ بات ریز کی اس وقت ہم نے اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پیسے جو ہے نا ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا ہو پیسے تو جاتے ہیں اکاؤنٹس میں اب یہ آپ پہلی بات کہ ہو سکتا ہے میرے گھر میں وہ کام کر رہا ہو اور ڈیوٹی نہ کر رہا ہو تو وہ دیس اس تو بی چیک وہ میں چیک اس کو کروں گا کہ دیکھے آپ ڈیٹرز اس کے پیسے کی اچھا دیکھے تو اس کے پیسے کی آنے کی ہے اور وہ پارٹ مانے کر رہے ہیں اس پر کیا کر رہے ہیں کسی ایک ایڈیا ہے جو کمپنی کے بات کر رہے ہیں ہاشم ناموالا ہے کوئی بندہ اس کو اس پر پلان لگایا تھے باقی جہاں تک آپ بتا رہے تھے کہ جی وہ پاڑ نمہ واقعی وہاں پر ادار پوری شہر کا کچھر جاتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے ایک پی سی من بنا کے گورنمنٹ بریشنوں بھیجا تھا کہ جی ان کے جیتنے روڈ سے ان کو تھوڑا ریز کرنے کے لئے کچھ پیسے دیے جائے تھا کہ روڈ پہ وہاں پر کام کریں تو دیکھیں اس کے لئے میں یہ بات بھی ضرور دیکھتا ہوں کہ کہیں اور سرکاری لینڈ ہو جس کو ہم الارڈ کرا کے